بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچو آپ میں ایک کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی بچو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ نمبر 1 اور اس کا سوال نمبر 3 اور ہمارا علمانہ ہے زمین اور قائنات جی بچو آج ہم پڑھیں گے سوال زمین کی محوری گردش اور اس کی خصوصیات بیان کریں جی بچو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے زمین کی محوری گردش اور اس کی خصوصیات کہ زمین اپنے ہی محور کے گرد کیسے گھومتی ہے اس کی رفتار کتنی ہے اور کیوں گھومتی ہے جی سب سے پہلے پڑھیں گے زمین کی محوری گردش زمین اپنے محور پر مغرب سے مشک کی طرف گھومتی ہے جیسے کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے زمین کی اس حرکت کو محوری گردش روٹیشن کہا جاتا ہے زمین اپنے محور پر ایک شکر تائیس گھنڈے چھپن منٹ اور چار سیکنڈ میں پورا کرتی ہے زمین کی اس حرکت کو روز مرہ زندگی میں چوبیس گھنڈے پر مشتمل تصور کیا جاتا ہے زمین کی اپنے محور پر گھومنے کی رفتار سولہ سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے مطلب ایک ذات چھ سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جی بچو آگے ہم پڑھیں گے زمین کی محوری گردش کی خصوصیات اس کی خصوصیات کیا ہیں جب یہ اپنے ایکسس پوائنٹ پر گھومتی ہے روٹیٹ کرتی ہے تو اس سے کیا جو خصوصیات وہ پیدا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے پڑھیں گے ہم لوگ اس حرکت سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں جب زمین روٹیٹ کرتی ہے تو اس ورحے سے دن اور رات بنتے ہیں اس سے ہمیں اسطاروں کی حرکات کا اندازہ ہوتا ہے اس سے ہمیں وقت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے ہمیں اطراف کا پتہ چلتا ہے مطلب ہم دائریکشن معلوم کر سکتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال گروپ کس طرف ہے اس حرکت کی وجہ سے زمین کی شکل جو آئیڈ ہے اس سے سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتے ہیں مطلب لہریں اٹھتی ہیں سمندر میں اس حرکت کا خط طول بلد کے ساتھ گہرا تعلق ہے بچو یہ زمین کی محوری گردش کی خصوصیات ہی کہ جب زمین اپنے ایکسس پوائنٹ پہ روٹیٹ کرتی ہے گھومتی ہے تو اس سے کون کون کیا چینجنگ آتی ہے یا اس سے کون سی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں تو یہ ہم نے پڑا جی امید کرتی ہوں بچو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کی ڈائری ہے یہ نمبر ون سوال نمبر تین لکھنا اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آلاف